السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا ہمارے چینل اسلامی زندگی پر تہے دل سے استقبال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مستند کتاب سے پانی پینے کا سنت طریقہ اور اس سے متعلق جدید سائنسی تحقیق لے کر آپ سبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین اس ویڈیو میں ساری جدید سائنسی تحقیقات حضرت علامہ شہزاد احمد قادری ترابی صاحب کی کتاب سنت مصطفیٰ اور جدید سائنس سے لیے گئے ہیں تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے بغیر آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہے پانی کی قدر و قیمت وہاں محسوس ہوتی ہے جہاں پانی نہیں ملتا پانی ہر کوئی استعمال کرتا ہے اگر ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے استعمال کریں تو اس کا استعمال بھی ثواب سے خالی نہ ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کی کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا نقصان ہے تو اے پانی تم حلق میں انگلی ڈال کر باہر نکال دو پانی پینے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے اور بسم اللہ پڑھ کر تین سانس میں پیا جائے تو حاجت کے مطابق وہ جسم میں جاتا ہے ناظرین جدید سائنسی تحقیق کے مطابق کھڑے ہو کر پانی پینے میں چند دشواریاں آتی ہیں پہلی تو یہ ہے کہ اس سے پوری طرح آسودگی نہیں ہوتی یعنی کہ اتمنان نہیں ملتا دوسری یہ ہے کہ اس سے پانی مادے میں اتنی دیر نہیں ٹھہرتا کہ جگر سے آزہ تک ان کا حصہ پہنچ سکے تیزی سے مادے کی طرف آتا ہے جس سے خطرہ رہتا ہے کہ اس کی حرارت سرد پڑ جائے اور اس میں پیچدگی پیدا ہو جائے بہرحال ان سب طریقوں سے پانی پینے والے کو نقصان پہنچتا ہے اگر اتفاقن یا بوقت ضرورت ایسا ہو بھی جائے تو کوئی حرض نہیں مگر اس کی عادت بنا لینا بہت ہی نقصان دے ہے ناظرین کھڑے ہو کر پانی پینے سے پاؤں پر سوجن کا خطرہ رہتا ہے اور اگر پاؤں پر سوجن آنا شروع ہو جائے تو جسم کے تمام حصوں پر سوجن کا خطرہ رہتا ہے اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے استسکہ ہو جاتا ہے جو ایک بیماری ہے جس میں مریض کا تمام بدن فول جاتا ہے پانی چوس کر پینہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جدید سائنس کے مطابق پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے خطرہ ہوتا ہے کہ پانی کا کوئی حصہ ہوائی نالی میں نہ چلا جائے اور نظام تنفس یعنی کی ساس لینے اور باہر نکالنے میں نقص نہ پڑ جائے پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے مادے کی حرارت پر اثر پڑتا ہے پانی چوس کر پینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ موہ میں اگر کوئی ذرہ اٹکا ہوا ہو تو اہ دانتوں سے نکل کر صاف ہو جائے گا ناظرین پانی تین سانس میں پینا سنت ہے جدید سائنس کے مطابق اگر تین سانس میں پانی نہ پیا جائے تو بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جیسے پانی سانس کی نالی میں جا کر نظام تنفس میں اٹک جاتا ہے جس سے بعض اوقات موت واقع ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے اس کا زیادہ نقصان دماغ کے پردوں پر پڑتا ہے کیونکہ پانی کی لہریں دماغ کے پردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں دماغ میں فلوئیڈ ہیں اس کی نسبت پانی سے ہے اگر آہستہ آہستہ پانی پیا جائے تو برے اثرات کبھی بھی دماغ پر نہیں پڑیں گے مادے میں فوراں زیادہ مقدار میں پانی چلا جائے تو اس کی اندرونی قیفیت میں فیلاؤ ہو جاتا ہے اگر یہ فیلاؤ اوپر کی سطح سے ہو تو دل اور فیفروں کے نقصان کا خطرہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین ناظرین امیت کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے باقی بھائی بہن بھی ان ضروری باتوں کو جان سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامی زندگی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹے کے نشان پر کلک کر کے آل پر سیلکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے چلیئے ناظرین پھر ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی